بسم اللہ الرحمن الرحیم بسلے ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہماری سوسائٹی میں ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کا ہمیں علم نہیں اتنی لمبی لمبی داری ہے ان مولویوں کی اتنی بڑی بڑی داریاں رکھینی ہیں اور مام مسجد ہیں مسجد میں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ ان گھٹیا دو مولویوں نے ماسوم بچیاں چار بچیوں کے ساتھ زیادتی کی اب میں یہ بات سوچتی ہوں کہ یار اتنی بڑی بڑی تم لوگوں کی داری ہے مسجد کے تم امام ہو مسجد میں تم جو ہے پانچ وقت کی ازان دیتے ہو پانچ وقت نماز پڑھتے ہو قرآن کی تعلیم تم دے رہے ہو ماسوم بچیاں بچے تمہارے پاس آتے ہیں قرآن کی تعلیم لینے کے لئے ان بچوں کا کیا قصور ہے تمہاری ذہنیت کا قصور ہے تمہیں خدا کا ڈر نہیں تم لوگ اتنے نیچ اور گھٹیا ہو چکے ہو کہ تم خدا کے گھر میں بیٹھ کر اور ماسوم بچوں کے ساتھ اس قدر درندگی کر رہے ہو اتنی گھٹیا حرکتیں کر رہے ہو بلکہ میں یہ کہوں گی کہ تم لوگ خدا کو بھولے ہوئے ہو یہ وہ چیزیں مجھے یاد کراتی ہیں کہ جیسے پہلے قومیں جو ہیں خدا کو بھول گئی تھیں اور پھر جو عذاب نازل ہوئے تھے یار سوچتے ہوئے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تم خدا کے گھر میں بیٹھ کے ماسوم بچیوں کے ساتھ جو کہ تم سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے آ رہی ہیں تم لوگوں کے ہاتھ میں قرآن ہے تم قرآن پاک پڑھا رہے ہو اور تم وہاں پر یہ سب گندے درندے والوں کا کام کرنے کے بعد تم کس طرح سے وضو کرتے ہو اس کے بعد دوبارہ ازان دیتے ہو نماز پڑھتے ہو اس قرآن پاک کو اٹھاتے ہو اور تم اتنے وحشی ہو چکے ہو اپنی موت کو بھول چکے ہو اتنے درندہ صفت ہو چکے ہو کہ تم لوگوں کو ذرا ڈر نہیں کہ اگر یہاں پر کسی کو پتا رہی چل رہا تو وہ ذات تو سب کچھ دیکھ رہی ہے ان کے گھٹیاپن کی انتہا دیکھیں کہ ایک مولوی زیادتی کر رہا ہے دوسرا مولوی اس کو فلم کی صورت میں قید کر رہا ہے پھر موبائل میں فلم بنائی جا رہی ہے کیوں بنائی جا رہی ہے فلم اس کے پیچھے مقصد کیا ہو سکتا دیفنیٹلی اگر یہ مدرستے میں یا مسجد میں آنے والے بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور اس کے فلم بنائی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوگا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کی آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ جتنی نئی آنے والی ویڈیو سے آپ کو بروقت ملتی رہیں آپ کو میں بتاؤں کہ جو بچوں کی اس طرح سے فوہش فلمیں بنائی جاتی ہیں مارکٹ میں جو کہ ایک گندی دنیا ہے اس گندی دنیا میں اس کی قیمت بہت زیادہ ہے بہت زیادہ قیمت میں اس کو خرید آ جاتا ہے میں پرموڈ نہیں کر رہی آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں آپ میں سے دیفنیٹلی کوئی ایسا گندہ کام نہیں کرے گا ایسا گندہ عمل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہم تو پہلے ہی اتنے عذاب میں پھسے ہوئے ہیں ہم پہ تو پہلے ہی عذاب نازل ہوئے ہیں جو بندہ کچھ غلط کرتا ہے اس کو بھی چاہیے کہ اس وقت توبہ تائیب کر کے زندگی کو اچھا بنائے آسان کرے سہل کرے اپنے لئے بھی اپنی فاملی کے لئے بھی اپنی آخرت کے لئے بھی یہ گھٹیا لوگ کیا کرتے تھے یہ واقعہ کہاں پہ پیش آیا یہ چکوال میں واقعہ پیش آیا جہاں پر جامعہ مسجد کا جو امام ہے چار محسوم بچیوں کے ساتھ یہ گھٹیا انسان جنسی زیادتی کرتا رہا ہے اور یہ نیچ انسان جو ہے اس کا ساتھی ایک دفعہ وہ کرتا تھا دوسری دفعہ دوسرا کرتا تھا اور یہ جو ہے اس کی ویڈیو بنا رہے تھے اب آپ دیکھیں کہ یہ چکوال کی تحصیل تیلا گنگ ہے جہاں پر یہ مسجد جو ہے مسجد بلال میں یہ افسوس کا واقعہ پیش آیا جہاں مولوی سلطان جو ہے مدرسے میں قرآن پڑھنے والی چار معصوم بچیوں کے ساتھ جو کہ قرآن کی تعلیم لینے کے لئے وہاں پہ آ رہے ہیں یہ نیچ گھٹیا انسان جو ہے وہاں پر ایک کمرہ موجود تھا جہاں پر یہ ان کے ساتھ یہ گندہ گھناؤنا کھیل کھیلتا تھا اچھا جی باری باری زیادتی کرتا تھا ایک لڑکی کے والد نے کہا کہ جی میری جو بیٹی ہے وہ باقی بچوں کے ساتھ یہاں پر قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے مسجد جاتی رہی اور کچھ عرصے سے میری بچی بہت زیادہ پریشان تھی بہت تکلیف میں تھی بات نہیں کر رہی تھی بڑی اُلجی اُلجی رہتی تھی بڑی ڈری زہمی رہتی تھی اس نے جو ہے مسجد جانا چھوڑ بار بار جب بات کی تو اسے پتا چلا کہ جو مسجد سے ملحے کا کمرہ ہے وہاں پہ لے کے جاتا ہے کمرے کو بند کرتا ہے دونوں مولوی یہاں پہ موجود ہوتے ہیں ایک زیادتی کرتا ہے دوسرا جو ہے ویڈیو بناتا ہے اور ویڈیو بنائے جاتا ہے اور ویڈیو سے بلاک میل نہیں کر رہا کچھ ایسا نہیں کر رہا ویڈیو بناتا رہتا ہے بار بار متعدد بار وہ نیچ گھٹیا مولوی یار میں سوچتا ہوں اتنی بڑی بڑی داڑی رکھی بھی ہے تم لوگوں نے مطلب تم لوگوں کی میں کیا مثالیں دوں تم لوگ اتنے گر چکے ہو اتنے نیچ لوگوں جس کی وجہ سے تم جیسے گھٹیا لوگوں کی وجہ سے جو ہے لوگ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے مدرسوں میں نہیں بھیشتے مسجدوں میں نہیں بھیشتے تم جیسے نیچ لوگوں کی وجہ سے تم لوگوں نے اس حد تک جو ہے گند گھول دیا ہے تم لوگوں نے اسلام کے نام پر جو ہے معصوم بچے بچیوں کے ساتھ گندگی کی انتہا کر دیا ہے کہ بچے ڈرنا شروع ہو گئے ہیں تم لوگوں سے سارے لوگ خراب نہیں ہوتے لیکن کچھ نیچ لوگوں کی وجہ سے اب ہم جتنے بھی داری والے لوگوں کو دیکھتے ہیں انسان ڈر جاتا ہے بچوں نے کیا دیکھا بچوں نے کیا سبق سیکھا بچے بچارے جو ہیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنا انہوں نے بند کر دیا وہ بچیاں جاتی نہیں تھی درتی تھی والدین کے بار بار پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے گندہ کھیل اس جگہ پر کھیلا جا رہا ہے پھر ایک اور آدمی نے بتایا کہ میری دس سالہ بیٹی ہے اور وہ بھی پریشان رہتی تھی اس نے بھی جانا بن کر دیا بار بار پوچھنے پر اس آدمی کی بیٹی نے بتایا کہ ایک کمرہ ہے جہاں پر ہمیں لے کے جاتے ہیں وہاں پر میرے ساتھ بہت گندے کام کیے جاتے ہیں زیادتی کی جاتی ہے درائیہ دھمکایا جاتا ہے اور دوسرا مولوی جو ہے مسلسل جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر یہ بات آپ نے کسی کو بتائی تو آپ کو مار دیا جائے گا اتنے چھوٹے سے بچوں کے ساتھ دس سال کے معصوم بچوں کے ساتھ تم نیچ لوگوں اتنی گھٹی حرکتیں کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم لوگوں پر انشاءاللہ ترہ نازل ہوگا نہ تم دنیا میں سکون کی زندگی جی پاؤگے نہ تم مرنے کے بعد سکون تم لوگوں کو ملے گا تم اتنے نیچ لوگ ہو کہ تم ہمارے معصوم بچوں کے ساتھ اخلاقیات سے گریوی حرکت کر رہے ہو ان بچوں کا قصور کیا ہے کہ ان کے والدین جو ہیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے مسجد بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو اور تم لوگ وہاں پر بھی اپنا گندہ دھندہ جو ہے چھوڑتے نہیں ہوں تم لوگ کو کسی کا خوف نہیں ہے تم لوگ کو مرنے کا خوف نہیں ہے تم لوگ تو قرآن کی تعلیم حاصل کر چکے ہو تمہیں تو پتا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں کیا کچھ نہیں کہا ہوا یہ بھی تم لوگ جانتے ہو کہ قرآن میں اللہ تعالی نے اس طرح کے کام کرنے کا کس قدر بھیانک انجام بتایا ہے انجام جاننے کے بعد بھی تم خدا کی خدائی کو چالنج کر رہے ہو تم لوگ بھول چکے ہو کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو تمہیں لگتا ہے کہ خدا سب کچھ دیکھ نہیں رہا تم لوگ پر لانت تمہاری نسلوں پر لانت ان معصوم بچیوں کے ساتھ جو ہے جب ان کے پیرنٹس نے ان کو پولیس کو بتایا ان کا میڈیکل کروایا گیا تو بچیوں نے جو بات کہی تھی وہ صد ثابت ہوئی ان کو گریفتار کیا گیا چار مقدمات درچ کرائے گئے ہیں اور والدین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے میں اس وقت وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب سے اپیل کرتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ ریاست مدینہ کے دعوے کرنے والے وزیر آزم ریاست مدینہ کی بنیاد تو تب بنے گی پڑے گی جب آپ اس طرح کے نیچ لوگوں کو جو کہ داڑی رکھ کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں نہ صرف زیادتی کرتے ہیں ان کی ویڈیو بھی بناتے ہیں ان لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنائیں ان کے لیے اس سے سخت سے سخت سزا جو ہے وہ ہونی چاہیے اور پوری دنیا کے سامنے ہونی چاہیے تاکہ کوئی اور انسان ایسا کرنے سے پہلے دس ہزار بار سوچے کروڑوں بار سوچے اور سوچ کر ڈر جائے کہ اگر اس نے یہ سب کچھ کیا تو کس طرح سے اس کا حال کیا جائے گا کس طرح سے ریاست مدینہ میں اس کو تباو برباد کر دیا جائے گا تو وزیر آزم عمران خان صاحب اب کچھ کرنے کا وقت ہے مہربانی کریں اور ان محسوم بچیوں کو دیکھ کر ان پر ترس کھائیں اور جو اتنے سارے بچے آپ سے بہت پیار کرتے ہیں جن کے والدین آپ سے پیار کرتے ہیں اٹلیسٹ ان کے لئے اتنا تو کریں کہ ان لوگوں کو سخت سزا دی جائے تاکہ یہ لوگ جو ہیں ہمیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے سے ڈر آ رہے ہیں یہ لوگ موجب بنتے ہیں یہ لوگ وجہ ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو مسجدوں میں مدرسوں میں نہیں بھیشتے اور ان لوگوں سے جن کی لمبی لمبی داڑی ہے یہ گھٹیا لوگ جو کہ غلط نہیں ہیں ان کو بھی ہم برا سمجھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ہمارے دماغ میں ڈر آ جاتا ہے کہ یہ بھی شاید ویسے ہی ہوں گے تو سزا ہونی چاہیے اور ان گھٹیا لوگوں کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہونا چاہیے ویڈیو کو زیادہ سے اتناکہ پیار کا رشتہ ضرور بنانا چاہیے تاکہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ہمارے بچوں کے ساتھ اگر کوئی غلط کرنے کے بارے میں سوچ بھی رہے تو بچے ہمیں فوراں سے پہلے بتائیں اور اپنے بچوں کو جو ہے گوڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے تاکہ اگر ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی بھی غلط کام کرنے کی کوشش کر رہے چاہے وہ کوئی بھی ہو ہم جو ہے اس سے آگا ہوں اور ہمیں بروقت کاروائی کرنی چاہیے موسیقی